اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آرا ٹیلر یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سیٹ ٹریک ہے وہ شیئر کریں گے ڈبر سلائی سوٹ کریں گے ریشمی دھاکے کے ساتھ کافی دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ یہ کیسے دھاکہ لگاتے ہیں ریشمی ترینڈ جو ہوتا ہے تو یہ مکمل سوٹ جو ہے نا آج ہم ڈبر سلائی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں کلیر ہو جائیں گے سب دوستوں کے تو اس کے لیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میرے پاس ریشمی ترینڈ ہے ریشمی دھاک ہے چھوٹی نلکی ہے اگر آپ کے پاس بڑی بھی ہوگی تو وہ آپ اس طرح چھوٹی نلکی ہے نا اس کی اوپر آپ نے تھوڑا سا بھر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ وائٹ آئیل ہے تیل جو مشین کو ہم لگاتے ہیں اس کا ایک جو بوند ہے نا وہ ہم پلیٹ کے اندر ایک کترہ ڈال لیں گے داکہ جیسے ہم ڈالتے ہیں نلکی کا ویسے ہی ڈالنے ہیں تو تیل لگان کے بعد اس سے ہم ٹرائی کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کپڑا آگے سے کھینچ کے تو پھر آپ نے چیک کر لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک آ رہے ہیں اس میں صرف اکثر دوست نا وہ تیل نہیں لگاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں تو تیل لگا کے نا تو پھر آپ استعمال کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو داکہ یہ نا موٹا تھوڑا سا تو یہ نرم ہو جاتا ہے تو پھر بہت اچھی سلائی جو نا ملہم داگہ ہو جاتا ہے تو پھر اچھا طرح سے نا چلتا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے شروع نہیں کر دینا کہ داگہ ڈالا ہے اور تیل لگا ہے تو چلنج سلائی شروع کر دیں آپ نے سب سے پہلے راف کپڑے کو اوپر ٹرائی ضرور کرنا ہے راف کپڑے کے اوپر آپ ٹرائی کر کے اچھی طرح سے داگہ سیٹ کر کے پھر آپ سلائی کرنا شروع کریں سوٹ اگر آپ کا اوپر سے خراب آ رہا ہے ٹائٹ آ رہا ہے تو تھوڑا سا اوپ ڈیلا کر دیں اگر نیچے سے خراب آ رہا ہے دانہ آ رہا ہے یہاں کو مسئلہ کر رہا ہے تو پھر آپ ٹائٹ کریں اوپر سے وہ تیل کا جو ہے نا استعمال وہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پٹی جو فلین پٹی ہے اس کو اوپر سلائی لگا رہا ہوں ہے کافر بین وغیرہ سب کے اوپر اسی طرح ہی آپ نے اچھی طرح کے ساتھ آہستہ سے اس میں جلد بار زنیا آپ نے کرنی کیونکہ یہ داگہ ہوتا ہے ٹائٹ اور یہ نہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے لئے آپ کو آہستہ آہستہ سے سلائی لگانی پڑے گی جہاں آپ ایک کینٹے میں کمیز بنا لیتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دس پندر میٹ زیادہ لگ جائیں تو یہ آپ نے بات جو ہے نا لازمی دیا رکھنی ہے کہ آہستہ آہستہ سے سلائی کریں گے تو پھر اس میں آپ کا آمی جاب ہو سکتے ہیں اور اس میں ہی آپ کو ایک اور دیکھنوں کو ملے گی ٹڑے کا دیکھیں آپ تو ڈبر سلائی کرنے کے لئے تو ڈبر سلائی بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں بالکل ایک جیسی جو ہماری پہلی سلائی لگتی ہے وہ ہم باہر کر کے پیار کے باہر کی طرف رکھیں گے تو پھر ہم دوسرے سلائی لگا سکتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دوبارہ تیل لگانا پڑا تھوڑا سا تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ نے صرف ایک بون زیادہ نہیں ڈالنا تیل ایک کترہ جو تیل کہنا وہ آپ نے ڈالنا ہے اسی طرح آپ نے پیار کے ساتھ اور آہستہ آہستہ سے سلائی لگانی ہے تو آپ کے بس ایک ہی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو اور دوستوں کی بھی جو ہے نا ہیلپ ہو سکے جن لوگوں کو نہیں پتا دوستوں کو تو انہیں بتا چال جائے کہ یہ سوٹ ہے کس طرح سلائی کرتے ہیں ریشمی داگے کے ساتھ کیونکہ آج گل یہ نا بہت ترین چلتا ہے ہر کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ریشمی داگہ لگانا ہے ریشمی داگے کے ساتھ سوٹ جو انہیں وہ سٹیچ کروانا ہے تو اس کے ساتھ بہت ہی جو انہیں وہ شائنگ آ جاتی ہے نارمل سوٹ بھی ہو ہلکہ بھی ہو تو وہ بھی ماشاءاللہ سے اتنا چمکدار اور اچھا نفیز نظر آتا ہے تو کسٹمر جو انہیں وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کہیں پہ بھی کوئی بھی پرابلم نہیں آئی نہ نیچے سے داگہ خراب آیا نہ اوپر سے آیا ہے یہ ماری فرینڈ پٹی بھی لاکے تیار ہو گئی ہے کیونکہ آج کھا ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ کو بس داگے کی سیٹنگ بتانی تھی تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بٹن ٹیک فرینڈ پٹی کافر سب کچھ آپ کو میں نے سلائی لگا کے بتا دیا ہے اگر اس طرح سے آپ کا داگہ نہ وہ تھوڑا سا کھینچ لگے گی تو یہاں سے ایسے خراب ہی ہو سکتا تو اس کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی پھر تیل لگانا پر ہے تو تیل کے بغیر نہیں چلے گا یہ کام یہ جس میں نے یہاں پہ ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہے یہ نہ سمجھے کہ بہت سپیڈ سے کام ہو رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے آپ کو آسطہ آسطہ اور پیار کے ساتھ مشین چلائیں گے تو پھر آپ جو اینا اسے پورا کر سکتے ہیں لیے تو داگہ ٹوٹ جائے گا بار بار خراب آئے گا اسی وجہ سے خراب آتا ہے تو آپ سے بس ایک ہی ترخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ دوستوں کے تامر کے ساتھ ہی ہم اور نیو اچھی اچھی ٹریک جو اینا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ دوستوں کا ہی چینل ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا ہی ظہار ضرور کیا کریں یہ نجی ماشاءاللہ جی ہمارا بانکہ تیار ہو گیا اسی طرح آپ پورے سور کے اوپر جہاں بھی آپ چاہیں کندے وغیرہ پہ تیرے پہ کافر بین پٹی آپ اسرائی لگا سکتے ہیں تو بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ